موسیقی 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 اپنے دوستوں کے ساتھ جاننے کا پروگرام کینسل کر دو ویسے بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے یہ سنتے ہی سینڈی رونے لگتا ہے اس کے رونے کی آوات سن کر اس کے دادی کمرے میں آ جاتی ہے کیوں رولا رہی ہو میرے پوتے کو دادی نے اپنے بہو ایلینا کو سر بکھاتے ہوئے کہتی ہے دادی دیکھو نا مممہ کو مجھے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے اور مممہ مجھے پیسے نہیں دے رہی دادی جی کہتی ہے ارے بہو یہی تو عمر ہے بچے کی جانے کی گھومنے کی اور یہ کہہ کر سینڈی کو کچھ پیسے دے دیتی ہے سینڈی خوش ہو جاتا ہے اور اپنے دادی کے لار لڑاتے ہوئے کہتا ہے اوہ میری پیاری دادی اور اگلی صبح سینڈی اپنے دوستوں کے ساتھ بہار بہت ہی مہنگی ریسٹورنٹ میں جا کر لنج کرتا ہے شام کو ایلینا اور روبرٹ دونوں بس ٹوپ پر بس کا ویٹ کرتے ہوئے آج ماجی نے فیر سے سینڈی کو پیسے دے دیئے بہار دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے آپ ماجی کو سمجھاتے کیوں نہیں ایلینا نے شکاید بھرے لہجے میں اپنے پتی روبرٹ سے کہا مگر میں تو ہر منت سینڈی کو پوکٹ منی دیتا ہوں وہ کیا کرتا ہے اتنے پیسوں کا روبرٹ نے چنتیت سور میں کہا ایلینا کہتی ہے وہ پیسے تو وہ دوستوں کے ساتھ دس دن میں ہی خرچ کر دیتا ہے یہ بھی اس کو کم پڑتا ہے تو اپنی دادی جسے لے جاتا ہے روبرٹ ایلینا سے کہتا ہے چھیک ہے ایلینا میں ماں کو سمجھا دوں گا کہ اس کو پیسے نہ دیا کرے لیکن سینڈی کی فضول خرچی کم نہیں ہوتی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس کے شوک بڑھ جاتے ہیں اس کی فضول خرچی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور روز نئے کپڑے ہر دوسرے دن ریسٹورنٹ میں جا کے دوستوں کے ساتھ لنچ اور ڈینر کرنا اس کا روز کا کام بن گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا میں آگے سے دھیان رکھوں گی روبرٹ کی ماں نے کہا اب سینڈی کو اس کے پتا جی مہینے میں ایک بار ہی پوکٹ مانی دینے لگے روبرٹ سینڈی کو چتامنے دیتے ہوئے اب تمہارے ایک بار سے زیادہ جیب خرچ نہیں مل پائے گا اور ہاں خبردار اگر تم نے دادی جی سے پیسے مانگے سینڈی نے اس سمیں تو ڈرتے ہوئے اپنی سہمتی دے دی اور اس طرح اب سینڈی اپنے پتا جی کے ڈر کے مارے دادی سے بھی پیسے نہیں لے پاتا تھا لیکن اس کی فضول خرچی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اب تو وہے دوستوں سے ادھار لے کے اپنے شو پورے کرنے لگا اور کچھ دن بعد ایک دن سینڈی اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کے سیر سپاٹے کے لیے کہیں جا رہا تھا اس کا دوست ہنی جو کی گاڑی چلا رہا تھا اچانک سے ایک رہاگیر کو اپنے کار سے ٹکر مار دیتا ہے اور وہ رہاگیر اور کوئی نہیں اس کے دادا جی ہوتے ہیں لیکن سینڈی اس بات سے انجان تھا دادا جی سڑک پر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں ارے ہنی یہ تو نے کیا کیا لگتا ہے ان کو گہری چوٹ آئی ہے ایک بار باہر نکل کے دیکھ تو لے سینڈی نے ڈرتے ہوئے ہنی سے کہا چپ کر کے گاڑی میں ہی بیٹھ جا نہیں تو اگر باہر نکلے گا تو لوگ بہت ماریں گے چپ چاپ نکل لیتے ہیں ہنی نے گصہ ہوتے ہوئے کہا وہاں سڑک پر کوئی نہیں تھا اور وہ دونوں گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں شام کو سینڈی جب گھر جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کسی نے دادا جی کو گاڑی سے ٹکر مار دی اور وہ ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہے سینڈی جلدی سے ہوسپٹل جاتا ہے اور وہاں کا درش ہے سینڈی دادا جی کو دیکھ کر رونے لگتا ہے بیٹا بھگوان کا شکر ہے کہ دادا جی کو کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی لیکن بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے انہیں سمیہ رہتے ہوسپٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا ایکسیڈنٹ کرنے والے تو ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے دادی نے اداس ہوتے ہوئے کہا یہ سن کر تو سینڈی کے پاؤں تلے جمین کیسک جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ خود اس کے دوست سے ہوا تھا اور اپنے دادا جی کی اس عوستہ کا جمعیدار وہ خود بھی تھا جیادہ چوٹنا لگنے کی وجہ سے اگلی صبح ہی دادا جی کو ہوسپٹل سے چھٹی مل جاتی ہے اور اس کے گھر کا درش ہے سینڈی روتے ہوئے اپنے پیتا جی کے پاس آتا ہے اور ایکسیڈنٹ والی سارے گھٹنا سنا دیتا ہے اپنے پیتا جی سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے پیتا جی میں آج سے ہی اپنے برے دوستوں کی سنگیتی چھوڑ دوں گا اور آپ کے بتائے رستے پر چلوں گا مجھے ایک موقع دے دیجئے سدھرنے کا روبرٹ دیکھتا ہے کہ سینڈی کو اچھے اور برے کی پہچان ہو چکی تھی یہ سوچ کر وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور باقی گھر والے بھی اس کی اس گھٹنا کو سن کر معافی دی دیتے ہیں دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگ رہی ہے اگر آپ کو اس کہانی سے پیرنا ملی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور ڈیل آئیکن ہٹ کرنا نہ بھولے تاکہ میری آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دھنیا سب سے پہنچ سکے